موسیقی اسلام امریکن ماظرین میں ہوں بشارت علی مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ٹرس نیوز اس وقت میں موجود ہوں میانی صاحب قبرستان جو کہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان جو ہے کہ وہ مانا چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ بشیر احمد صاحب موجود ہیں جو اس حوالے سے ہمیں تھوڑی سی اگاہی دیں گے اسلام علیکم بشیر صاحب کیسے ہیں آپ چیپ ٹھولی اچھا مجھے بتائیے گا یہ قبرستان کتنا پرانا ہے یہ قبرستان پہلے تو اس کا میں انٹریکشن کروا دیتا ہوں کہ میانی صاحب قبرستان کا جو حدود دربہ ہے یہ اس کا رقبہ ہے وہ بارہ سو اٹھالیس کنال ہے اور یہ مغلیہ دور سے ہی پہلے کا ہے ہاں جی یہاں پر مغلیہ دور کی بھی اثار ملتے ہیں ان کی ان کی اس وقت کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں میانی صاحب قبرستان میں چار سو سال پانسو سال پرانی قبر بھی موجود ہے ایک آجی نور صاحب ہیں ان کی دس سو پچھونچہ ہجری میں وہ ان کے یہاں پر دفن ہوئے تھے ان کا انہوں نے شاہ جہان باچے نے انہوں کا منومیٹ بنایا ہے بقیدہ وہ بھی قبر اس وقت موجود ہیں یہاں پر اس سے پہلے پتہ لگتا ہے کہ یہاں پر قبریں بہت پرانی ہیں اور یہ قبرستان بھی بہت پرانی آئی ہے تو یہ قبرستان جیسے کہ مطلب ہم نے دوسرے بھی قبرستان میں سرویز کی ہیں وہ کچھ ایسے تھے کہ انگریز دور میں اس طرح سے ہوتا تھا کہ باغات ہوا کرتے تھے بعد میں کسی ایک کی قبر بنی تو بعد میں جیسے وہ دوبارہ یعنی قبرستان مکمل طور پر تعمیر کیا گیا تو اس طرح سے یہ بھی کوئی اسی طرح سے تعمیر کیا گیا ہے یا اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے بعد میں جو ہے تک لے کیا دیسے یہ نا ایکچول میں مغلیہ دور کا قبرستان ہے نا یہ پہلے یہ جنگل تھا سارا یہاں پر ایک ہمارے بزرگ ہیں یہاں پر حضرت طاہر بند کی سرکار وہ ان کو چار سو سال ہوگا رکھلت کری ہوئے ان کی قبر یہاں موجود ہے تو وہ یہاں پر ایک مدرسہ چلاتے تھے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ یہاں پر توٹل جنگل تھا اس وقت مزنگ مزنگ کہتے ہی اس کو ہے کہ یہ غیر آباد جگہ تھی یہ مزنگ کا علاقہ جونسہ تھا وہ غیر آباد تھا تو وہ جنگل میں بیٹھ کر وہ دینی تعلیم دیتے تھے اور قرآن شریف کی ان کے پاس انسانوں کے علاوہ جن بھی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی قبر بھی یہاں پر موجود ہے یعنی کہ اگر ان کی قبر یہاں پر موجود ہے تو کوئی ایسے واقعات کیا یہاں پر ہوئے ہیں کوئی پیرا نورمل ایکٹیوٹی کوئی ایسے ہی فیل ہوئی ہو کہ یہاں پر انسانوں کے علاوہ کوئی اور بھی مخلوقات یہاں پر محسوس ہوئی ہو یا دیکھنا کو ملی ہو دیکھیں حضرت پر طاہر بند کی سرکار جو ان سے ہیں رحمت اللہ علیہ وہ وہاں پر اب تو آواز مخفی ہوگی وہاں پر رات کو بارہ مجھے کے بعد شیر کی آواز بھی آتی تھی اور از دہے جو ان سے ہیں وہ سامپ بڑے بڑے سامپ وہ چلتے پہتے نظر آتے تھے وہ یا جن ہوں گے یا جو بھی ہوں گے اس وقت وہاں مخفی ہے مگر ابھی بھی کسی ٹیم وہاں پر اس کی شیروں کی آوازیں وغیرہ رات کے پہر میں رات بارہ دو بجے تین بجے یہ آتی ہیں مگر وہ مخفی ہیں وہاں پر اچھا مجھے بتائیے کہ اس قبرستان میں کچھ پاک ہستیاں بھی ایسی موجود ہیں جو آرام فرما رہی ہیں تو ان میں سے کون کون جو ہیں وہ کم مشہور شخصیات جو ہیں ان کے نام بتائیے گا کون کون جو ہیں یہاں پر جو ہیں قبرے میں جو ہے احمد فیون دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے میں نام لیتا ہوں غازی علم دین شہید یہ اب یہ اگلا مہنہ جو چڑھا ہے اکتوبر کا تیس اکتیس قبر ان کو پھانسی ہوئی تھی میانوی الجیل میں انہوں کو یہاں پر ارس مناتے ہیں یہ میانوی جو قبرستان میں ان کی مزار بنا ہوا ہے اور یہاں پر ہر تقبی فکر کا لوگ چاہے وہ مزاروں کو مانتے ہیں نہیں مانتے وہ بھی آ کر یہاں سنوڑ کر کے جاتے ہیں حضرت طاہر بن سرکار کو یہاں پر حضرت واصف علی واصف شائر بہت اچھے ان کی قبر یہاں پر موجود ہے حضرت طاہر بند کی سرکار ہو گئے ہیں بابا فروز چشتی رحمت علالے غریب نواز ان کی قبر یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر تقریباً کوئی پچیس تیس مزارات ہیں اور ان کے نام آسلہ سے یاد آجیں گے پچیس تیس مزارات ہیں ان کے بقیدہ ارس ہوتے ہیں اپنی تاریخ کے حساب سے یہاں پر اور گمنام بھی اللہ کے والی کئی لیٹے ہوئے ہیں یہاں پر جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اچھا مجھے بتائیے گا یہاں پر سب سے پرانی قبر کون سی اس وقت ہے جو آپ نے بتایا مغلیہ دو اور سے بھی پہلے کا یہ قبرستان ہے تو آپ کے ریسرچ کے مطابق اس وقت سب سے پرانی قبر کون سی ہو سکتی ہے اور کتنے سال پرانی وہ ہو سکتی ہے دیکھیں قبر تو یہ بارہ سوٹالیس کنال میں اس وقت جو قبریں بنی ہوئیں ایک دو ہم نے اپنے طور پر نا دو چار مہینے لگا کر سروے کیا تھا تو یہاں تقریباً کوئی چھے ساڑھے چھے لاکھ قبر اگزٹ کر رہی ہے جو اس وقت موجود ہے اور جو اس کے نیچے جو چلے گئی ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے پہلے عبادی کم تھی لاہور کی اب اس وقت ڈیڑھ کروڑ غالباً میرے خواہ دو کروڑ ہو گئی ہوگی عبادی اب ان کے عزیز و قارق کی قبریں یہاں ہیں وہ کہیں بھی چلے گئے ہیں چاہے ڈی ایچے چلے گئے ہیں چاہے وہ کلفٹن چلے گئے ہیں کہیں بھی چلے گئے ہیں یہ نہیں کہ اس شہر سے دور بھی چلے گئے ہیں نا انہوں نے جو فوت ہو گئے ان کے عزیز تو ان کو اپنے پیاروں کے ساتھی لے کر آئے ہیں گجرا سے ہم نے دیکھا کریچی سے دیکھا کہ لوگ یہاں پر ہمارے پاس آگر دفن ہو رہے ہیں یہاں پر جی جی مجھے بتائیے گا کہ قبرستان یہ ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے تو کیا یہ اب مکمل طور پر فل ہو چکا ہے یا ابھی بھی جویں کچھ قبریں موجود ہیں جو خالی ہیں کچھ مردے وغیرہ یہاں پر مزید آ سکتے ہیں ہاں جی یہ ابھی خالی ہیں چار پانچ جو بڑے بڑے ہاتھیں ہیں ہمارے وہ ان کا کیس ہمارے لیٹیگیشن چاہ رہا ہے اس کا تو پھر بھی یہاں پر بیس سے پچیس مہیتے روز دفن ہو رہی ہیں لاہور میں آٹھ سو ساٹھ قبرستان ہے تقریبا جو ریجسٹرن ہے تو یہ ہمارا بڑا قبرستان ہے پندرہ سے بیس لوگ میانی صاحب اپنی آگوش میں روز دنانے لے رہی ہے دفن ہو رہے ہیں یہاں پر جی ناظرین آپ نے گفتگو سنیے بشیر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اب ہم چلیں گے باہر اور کسی گورگن سے آپ کو ملوائیں گے اور اس کی تفصیلات جو ہیں جو مشہور شخصیات ہیں ان سے آپ کو جو ہے وہ تھوڑی ان کی ہسٹری وغیرہ بتائیں گے کہ کون کون سی شخصیات جو ہیں وہ یہاں پر آرام فرما رہی ہیں تو ہمارے ساتھ رہے گا جی بالکل جیسے کہ بشیر احمد صاحب نے بتایا تھا کہ اس قبرستان میں کچھ ایسی مشہور شخصیات موجود ہیں جو اپنی آخری آرام گے میں آرام فرما رہی ہیں تو اسی حوالے سے اس وقت ہم موجود ہیں غازی علم الدین شہید کے مزار پر اگر میں ان کے آپ کو تاریخ بتاتے چلوں تو ایک ہندو شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غزتاکی کی اس کے بدلے غازی علم الدین شہید صاحب نے جو ہے اس بندے کو جو ہے وہ قتل کیا لیکن اس کے بدلے جو ہے ان کو انجام یہ ملا کے ان کو فانسی دے دی گئی اور ان کا کیس جو ہے قائد آزم محمد علی جینا صاحب نے لڑا تھا لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ کیس جو ہے کسی کرپشن کے باعث جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا تو آج جو ہے وہ یہاں میانی صاحب قبرستان میں جو ہے آرام فرما رہے ہیں ہم اندر چلیں گے اندر جا کے جو ہے آپ کو یہ جو ہے قبر مبارک دکھائیں گے جو شہید کبھی مرتا نہیں زندہ رہتا ہے اس وقت ہم علم الدین شہید صاحب کی قبر پر موجود ہیں لیکن میرا کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے کہ ان کے چاروں اعتراف میں یہ کچھ قبریں میں موجود ہیں جو ان کے خاندان کی ہیں یہ قبر جو ہے یہ تائے ان کے تائے جو ہیں ان کی ہے کچھ چچہزاد بھائی اور کچھ بھانجے بھتیجے ہیں جو ہیں وہ ان کی قبر مبارک جو ہے ان کی قبر مبارک کے جو ہے چاروں اعتراف میں جو ہے وہ رکھی گئی ہیں جی اس وقت ہم محمد یوسف صاحب کے ساتھ موجود ہیں جو کہ یہاں کے گورکن ہیں اسلام علیکم سر کیسے والیکم السلام اللہ اپنی فاضح کی رکھے بیٹا اچھا بتائیے گا اب کتنے عرصے سے یہاں پہ جو ہے میانی صاحب قبرستان میں کام کر رہے ہیں میں انیس سو پینٹ سے کام کرتا لگا آ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میرے والد صاحب تھے انہوں نے مجھے اس کی گدین خینی دی ہے اور یہ ساتھ کام کرنے کے لئے اجازت دی ہے جو میں کر رہا ہوں مجھے بتائیے گا اس سے پہلے کیا آپ کے مدب دادا پر دادا کوئی مدب کام کرتے آ رہے ہیں یا آپ نے یہ دریکش شروع کیا یہ تو دفن کرنے والا کام تو میرے ذمہ میں آیا ہے اس سے پہلے جو تھے صرف وہ گدین خینی اور ان کی نگرانی کیا کرتے تھے زمین کی خدا واسطہ اللہ پاک نے وقف کی ہوئی ہے وہ زمین کو جو استعمال میں آ رہی ہے ہمارے پاٹی نورملے کے ہم لوگ رہنے والے ہیں وہاں کے شہریوں کو یہ زمین دی جاتی ہے ٹھیک ہے کی نہیں اس وجہ سے یہ بابا نظام شاہ کا بلوگ جو مشہور ہے نا تو وہ اسی نام سے آئے کہ یہ سارے ہم لوگ پاٹی کے رہنے والے ہیں پاٹی کے ہی یہ زمین دی ہوئی ہے یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اچھا مجھے بتائیے گا کہ یہ مطلب کتنا پرانا ہو سکتا ہے قبرستان اس کی عمر تو ایک بزرگ یہاں سوئے ہوئے ہیں ہمارے قبرستان میانی صاحب کے اندر ان کے جب عرص ممارکہ آتا ہے نا تو اس کی عمر ڈیٹ جو لکھی جاتی ہے نا وہ تیرہ سو سال چودہ سو سال سے بنتی ہے اس سے پہلے کا یہ قبرستان مجود ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ وہ لوگ سوئے ہوئے تو اس کی ڈیٹ آتی ہے تو اس صاحب سے پتا چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ قبرستانی ہوگا جو یہ اس بزرگ کا عرص ہو رہا ہے دنگے کہ نہیں اسی شکل سے یہ نکلتا ہے کہ دو ہزار سال ڈائی ہزار سال کی اس کی عمر ہے یعنی کہ دو ہزار سال پرانا قبرستان اس وقت یہ مطلب مانا جاتا ہے تو مجھے بتائیے گا سب سے بڑا قبرستان یہ ہے سب سے بڑا قبرستان قبرستان میانی صاحب ظہور ہے مجھے بتائیے گا کہ مطلب دو ہزار سال اس کو قبرستان ان کو مکمل ہو چکے ہیں تقریبا تو کیا ابھی تک مطلب یہ فل ہو چکا ہے یا ابھی اس میں کچھ قبریں ہیں مکمل فل ہو چکا ہوا ہے لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہر ایک قبر میں سے ستر اسی بتر کی آوازیں جو ہے نا وہ اس میں موجود ہیں ٹھیک ہے نا ویسے آپ زمین کی تلاش کرے نا کہ ایک مطلب زمین میں اسے صاف ستری نکل آئے تو وہ یہ ناممکن ہے ٹھیک ہے کہ نہیں جو بزرگ یہاں سوئے ہوئے ہیں ان کے باپ دادا کی یہاں قبریں ہوتی ہیں وہ کہہ دے یا دادے انہوں پنیان سال ہو گئے ستین چولو آج جو رہا پوترف ہوتا ہے انہوں رچے داخلہ دے دیو اہری بیوی رچے داخلہ دے دیو اہری بیٹی رچے داخلہ دے دیو یہ قبرستان اس شکل سے اب یہ چل رہا ہے اور زمین جو ہے نا اس کے اندر وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے عمومن ویسے پاکستان کے لوگوں کی عمر تقریباً 65 سے 75 سال کے درمیان ہی ہوتی ہے یا زیادہ زیادہ 85 سال تک جاتی ہے تو اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو یہ 2000 سال پرانا قبرستان ہے یعنی کہ اگر دیکھا جائے کہ یہاں پر مٹی کے لیئر جتنی اگر ڈالی جائیں تو یہ تو کافی اونچا ہوگا قبرستان ہاں جی یہ آپ نے جو بات کی یعنی یہ ہر سال ایک فٹ اوپر ہوتا ہے یہ زمین نیچے نہیں جاتی یہ اوپر ہوتا ہے کیونکہ اس کا ایک قبرد جو دفن ہوئی یعنی بیس سال سے اب اس کے ساتھ جو پڑوسی آئے گا وہ کہہ گا ایرکول اوچی بنانا اس سے اونچی ہماری بنانا جو آج کی بنیں گے وہ اونچی بنیں گے ظاہر وہ ایک فٹ ہوگی وہ پہلے پہلے والے تھلے چلے گی اس کے آپ پر آگے تیسری جو آئے گا ایرکول میری اوچی بنانا تو ایس شکل سے یہ قبرستان ہر سال ایک فٹ اونچا ہوتا ہے مجھے بتائیے گا آپ 1965 سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو کوئی ایسا واقعہ پیش ہے کوئی مطلب کیونکہ قبرستان ہے اور ایک خوف بھی ہوتا ہے انسان کے دل میں تو کوئی یہاں پہ کوئی پیرانورمل ایکٹیوٹی یا کوئی ایسی کوئی آپ کو ایکٹیوٹی دیکھنے کے ملے سب سے پہلے تو بیٹا یہ قبرستان مسلمان کا ہے سب کی قبر کے اوپر کلمہ شریف لکھا یا اللہ یا محمد بسم اللہ الرحمنہ جہاں یہ اللہ کی کلام ہوگی وہاں کہاں خوف آتا ہے نہ کوئی غیر شرع چیز آتی ہے نہ یہ جن پوت کا مسئلہ ہے وہ نہیں ہوتا یہ سارے لوگ جو ہیں نا بخشے و روح ہیں اللہ نے ان لوگوں کو بخشت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اللہ رب العدس خود اپنی زبان میں فرماتے ہیں کہ جب مریں گا مار کے تن میں زندہ کرانگا تو فیتن انہوں نہیں مارانگا یہ وہ اب دنیا میں اس دنیا میں ہی چلے گئے ہیں جہاں یہ مکمل طور پر زندہ ہے اچھا یوسف بھائی بتائیے گا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو کہ خود انا خاصتہ کوئی قبر بیٹھ گئی ہو یا قبر کشائی آپ نے کی ہو تو کوئی مردہ جو ہے وہ سلامت ملا ہو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو ہے جو پاک ہستیاں ہوتی ہیں جو نیک عمال کرتے ہیں لوگ تو ان کی جو ہے وہ باقیات جو ہیں وہ جو ہے ویسے ہی رہتی ہے مکمل طور پر یہ سچ ہے یہ سچ ہے ایک اتفاق کی بات میں آپ سے کروں گا چھوٹی سی کہ ایک سون پادروں نے موسم پنجابی بھی کچھ بولنی پہے گی کہ سون پادروں نے موسم دے ویچی نا برسات دا موسم ہندہ ہے ہر ایک برسات جریعہ نا ایتھے فوٹ فوٹ دو دو فوٹ پانی کھڑا ہو جاندہ ہے کیونکہ اے نقاس یہاں ایتھے گٹت سسٹم نہیں گا کہ جرا پانی نقاس ہو کے دور چلا گیا یہاں پانی ایتھی رہند ہے ٹھیک ہو گیا ایک اتفاق کے اے اورو کار بنیاں ایسی او تھے میرے والے سب بیٹھے سان تے ایتھے میں کھلوتا ہے سان بارش کے رہنا بلکل قریب حلقی اوری سی تے پانی جرا سان ہے تھے ماشاءاللہ فوٹ فوٹ اتھارا چال رہا سی وہ اے درو نکل گئے جس لوگ سکونے دو تے گیا تے دیکھنا پہ سچے خواب بے کہ ایک بارش جریعہ نا او تو پانی ٹال کر رہنا ایک کور دے ویچے داخل ہو رہا ہے وہ زور دا پانی ہے اینڈا وڈا پیپ ہے ایک فوٹ برابر وڈا پیپ دا موہ پانی دا تو تیزی نال پانی کر رہنا ایک کور دے ویچے داخل ہو رہا ہے وہ دیکھن گیا وہاں کہ یہ پانی کتے جا رہا ہے ظاہری کے جگہ جریعہ پانی گر رہا ہے اور یہ اگر ٹویا ہے ڈاوڈا کے جرے چی جا رہے ہیں یا خون ماں چیزیں جرے چی جا رہے ہیں وہ جس لگے جا کے دیکھے تھے گے کہ یہ کہ اگے ایسرا دو پیارے گینے انسان دے اورے ہوتے وہ پانی پیاری ہے تو اورے پانی تو اوکے کہ نہیں تو اورے کولو گزرتا پہ ہے اگے کدھر جا رہے ہیں ایلانی نظر آ رہے ہیں صرف وہ ٹویا منجرانہ انہی جنہ دھا رہے ہیں میں اوٹھو ٹوئیروں کو دیکھ کے پیار دیکھ کے واپس آکے تو والی صاحب نے کہا باہو جی کہنے سنسی باہو جی اوکوری کا ڈگی پیئے اورے چیز صرف کھپا ایڈا کپیائے ہے کہ آدمی دے پیار نظر آ رہے ہیں کہنے گا کتھے کار کے آو دہو وہ میرے والی صاحب اٹھ کے انہوں نے دیکھ کے کہنے گا ہاں اس آدمی نے تیس سال ہو گئے نے دفن ہویا ماشاء اللہ تو ان کی قبر کو کتنا ٹائے ہیں ہو چکا تھا اور یہ قبر نہ ہو جس وقت تس ہی دیکھے تھا نا تو انہوں بھی سالوں گزر چکے یعنی کہ بیس سال کے بعد بھی جائے ان کے وہ وہیں پہ موجود تھے یہ آپ آنکھوں دیکھی بات ہے ایسے لوگ بہت سارے ایسے ایدھر سوئے ہوئے ہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک والا قبر والا جو ایک قبر میں سویا ہو نا وہ پڑوسی کو کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے بہتر ہو تم مجھ سے بہتر ہو وہ ساتھ والے کو کہتا ہے تیسری قبر کو تم مجھ سے بہتر ہو وہ سار کے بل جو سویا ہو نا اس کو وہ کہتا ہے کہ تم میرے سے بہتر ہے اور پاؤں کے پال جو سویا ہو اس کو بھی یہی کہتا ہے کہ تم میرے کل ہو بہتر ہے تو سجے کھاپے مڑکے دے ہزار ہیں تو انہوں کہنا ہے کہ تم میرے کل ہو بہتر ہے تو بیتر در لفظ ربول عزت دیزار پاک انہوں بڑا پسان دے کیونکہ پنیاں چھیاں بنیاں جو برائی نہیں نکلی تانو میں برا کہاں گا تو تو سب انہوں کہو گا بھی یہاں میری برائی دا سا تو وہ تھی جسم کی رہ گیا نا وہ یہ گیا کہ پاک صاحب تھی وہ ناتے تو تھی اللہ دی باہر گیا چاہ حاضر ہو چکے ہیں لہذا وہ سارے سارے کہنا نا ایک دوسرے انہوں بہتر کہنے نا تو بہتر دی شادہ تو پاک پرورا دیگار دے گئے جس لئے جان دی ہے نا تو اللہ پاک کو پنیاں چھیاں بندے انہوں بخش دن دے جو رو بخش جان دے نے تو پھر وہ زندہ ہو جان دے کیونکہ زندہ ہو کے جرینہ کے موت نہیں اللہ پاک کو فرمانا ہے کہ جب میں ماروں گا تمہیں تو پھر میں زندہ کروں گا زندہ کرنے کے بعد تمہیں موت نہیں دوں گا اسی لئے یہ زندہ ہو جاتے ہیں نا تو یہ مجھے سن رہے ہیں کہ یوسف ہماری باتیں کر رہے ہیں یہ کسی کو بتا رہا ہے ان کو کانوں کان خبر ہے ہمارے چلنے کی آواز ان کو آتی ہے ہمارے بولنے کی آواز آتی ہے لیکن یہ مجھے جواب دیتے ہیں لیکن میرے وہ زبان نہیں ہے وہ کان میرے نہیں ہے آنکھ میرے نہیں ہیں جو ان لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ہمارے حص نہیں ہے جو ان کو سن سکے سن سکے مجھے وہ ایسا نہیں ہے لیکن میری جو سوچ ہے جو میری اقل ہے اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا اس کو برا نہیں کہنا کیونکہ میرے صحیح یہ پاک صاف ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پاؤں رکھ کے یہ نہیں کہنا یہ مردہ پہ آیا ہے انسان کے اندر یہ زندہ ہیں ان کو اپنی ہی قوت کا رادہ پتا ہے اور یہ جو کرنے والا حرکت غلط کرے گا اس کے گریفت میں آ گیا نا وہ کبھی بکشا نہیں جائے گا نہ چھوٹے گا اس لئے قبرستان کا نام خموش رکھا گیا اسے یہ شہر خموش ہے اس کے اندر خموشی سے آو رونا نہیں ہسنا نہیں بے اودہ باتیں نہیں کرنی غلط زبان نہیں بولنا اخلاق کالا دیرہ نہیں چھوڑنا تو تم بھی ان جیسے ہو جاؤ گے اسے صبح پانچ بے جیسے لے کر مغربی کی نماز تک خموشی سے یہاں بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو دیکھتے رہتے ہیں یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں اس کو دیکھ رہے ہیں وذکروں نہیں اذکروں تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں تو یہ ہماری دنگی کا اصول ہے جو ہم اپنے حضرت بابا نظام چھاہ کہ میں پانچ بہاں پوترہ ہوں میں نام حمد یوسف ہے میرے والد صاحب کا نام علبک صاحب تھا ان کے والد صاحب کا نام تھا پیراندیتہ پیراندیتے کے والد صاحب کہتا پیر شاہ پیر شاہ کے والد صاحب کا نام تھا حضرت بابا نظام چھاہ مزدوب لہوری ٹھیک ہے اسی لئے یہ میری عمر ڈائی سو سال تضربے کے طور پر ہے اور میں ان سے کافی واقع ہوں جو کافی چیزیں مجھے اپنے والد صاحب کسے سے ملی ہیں کچھ میں نے پریکٹیکل کیا اور دیکھ رہا ہوں اب بڑا ہوں دادا ہوں نانا ہوں ہر چیز میرے پاس مجود ہو دے لیکن میں اپنے کام کے اوپر پورا ناب تول کر کام کرتا ہوں اور ان کا عدب کرتا ہوں جو میرے ساتھ سوئے ہوئے ہیں کیونکہ میں نے بھی ایک دن ایسے ہو جانا کیسے یہ لوگ ہے یہ میرا ایمان ہے اور ایک دن ہونا ہے سچ یہی ہے کہ دنیا سے جانا ہے نہ کر ہائے ہائے آخر تو مٹیری ٹیری ہیں نہ کر کنہ چیز زندہ رہیں گا سو سال ہو جائیں گا سو سال بہت بھی ہوتے ستی سال بھی مہتے موت برحق ہے برحق ہے کیونکہ ہم مسلمان ہم کلمہ گو ہیں سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں ہمیں پتہ ہم نے جانا ہے اس لئے خلاق کے دہرے میں داری دن کی گزاری ہے اور انشاءاللہ جو بقاہ ہے وہ اسی طرح گزاریں گے جی ناظرین آپ نے گفتگو سنی یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے جو ہے یہ میانی قبرستان جو ہے یہاں کے ایشیا کے مشہور ترین قبرستان یہاں پر جو ہے یہ موجود ہے اور اس میں جو جو واقعات تھے وہ یوسف صاحب نے آپ کو بتائے تو آج کے پروگرام کے لئے ہمیں دیجئے اجازت ملیں گے اگلے پروگرام میں تب تک کے لئے اللہ حافظ